موسیقی وفاقی حکومت نے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کر ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی بزارہ دی دفاع کے بعد نگران وفاقی حکومت نے بھی سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کر ادم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی وفاقی حکومت کی جانب سے اٹرنی جنرل اسمار منصور نے انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائل کی جس میں اس ادا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اور اپیل پر فیصلے تک پانچ رکنی بینچ کے فیصلے پر حق میں انتناہ دیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کیس میں بنایا گیا پینچ سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر کے تحت نہیں تھا سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے سے فیصلہ بھی قیر موثر ہے ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس سے نیب کو عمران خان سے جیل میں ہی تفتیش چاری رکھنے کا حکم اسلامباد کی اتحصاب عدالت کے روبرو القادر یونیورسٹی ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڑیالہ جیل میں ہوئی نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے ملزم چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے جسمانی ریمانٹ کی صدا کی عدالت نے گزشتہ دیا گئے تین روزہ جسمانی ریمانٹ کی بابت تفتیش سے متعلق استفسار کیا تو تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ تفتیش ابھی جاری ہے مزید جسمانی ریمانٹ ملنے تک مکمل کر لی جائے گی عدالت نے قرار دیا کہ ملزم کو جسمانی ریمانٹ پر نیب کے سپورٹ نہیں کیا جائے گا نیب بدستور مزید چار دن اڈیالا جیل آ کر ملزم سے تفتیش کر سکتی ہے اور حکم دیا کہ آئندہ تاریخ تک تفتیش مکمل کر کے ریپورٹ پیس کی جائے لاہور ہائی کورٹ سموک کے تدارک کے لیے سرکاری ستا پر سائیکلنگ کو فروگ دینے کی ہدایت دورانے سمات عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سموک کے حوالے سے ایک گمات نہ کرنے والی افسران کے خلاف پیڈ آئیکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹریس شاہد کریم نے حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ دیپورٹی کمیشنرز سموک سے متعلق اگاہی ووک کر کے خیاتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا جو افسران سموک کے حوالے سے ایک گمات نہ کریں ان کے خلاف پیڈ آئیکٹ کے تحت کاروائی کی جائے برطانیہ میں ججز آج بھی سائیکلوں پر آتے ہیں سائیکلنگ کو فروگ دیں حکومتی سطح پر اقدامات ہوں تو مصبت اثرات آئیں گے عدالت نے کیس کی سمات 22 نمبر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی حکومت گرنے پر الیکشن میں جانا چاہتا تھا شباز کی الویدائی تقریر تیار تھی لاہور چیمبر آف کوم ریسن انڈسٹری کے اداداروں سے خطاب دوران انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے شباز شریف سے کہا کہ آپ کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا شباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اپنے خطاب میں نواز شریف نے موشد کی بحالی کا روڈ میپ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پالیسی یہ ہوگی کہ انڈسٹری میں لگنے والے پیسے کے بارے میں یہ پوچھا نہ جائے کہ کہاں سے آ رہا ہے اپنی حکومت بننے کی صورت میں شرائے سود کم کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 25 فیصد شرائے سود پر کون کاروبار کرے گا موسیقی